موسیقی موسیقی تو آج کی اس ویکلی گو سپس کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ لاہور جو ہے وہ اس ٹائم دنیا کا دوبارہ الوزہ ترین شہر بن چکا ہے جو ہوافے جو کمپنی وہ اب سوروں کی فارمنگ پر مجبور ہو گئی ہے شہر نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اعلان کر ڈالا ہے اور بہت کچھ ہمارے پرائم منسٹر عمران حان نے سری لنکا کا دورہ کیا اور سری لنکا پرائم منسٹر جو راجہ پاکسا صاحب ہے انہوں نے کافی اچھا پرتباہ استقبال کیا ان کا اچھی بات ہے کہ یہ سری لنکا پاسنگ کی ویسے بھی 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 اچھی اچھی دوستی ہے کرکٹ کے حوالے سے بھی اور سپیشلی جب تامل ٹائگرز آئے تھے اگر کسی کو یاد ہو تو تامل ٹائگر جو کی ہندوز تھے اگر کسی کو تامل ٹائگر کی سٹرنگا نہیں پتا تو پڑھ لے بلا ہو جائے گا اس کو اچھا سود مند دوڑا ہو ہے کہ تعلیم کے پر بھی اتبالا خیال ہوئے ٹکنولوجی کے پر بھی اتبالا خیال جو ایران کی دشمن ہیں وہ کافی حد تک انسیکیور ہو گئے ہیں مطلب ان کو سمجھ نہیں آئی رہی ہے وہ بالکل ہی انہوں نے ایران کو سمجھ لیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہو بھائی یہ اہلِ فارس ہیں فارس کی لوگ عام لوگ نہیں ہیں اس ٹائم ایران میں دشمن ہیں وہ تو ویسے امریکہ لیکن پتہ کہ امریکہ نے کچھ کہاں نہیں ہے امریکہ کہ ٹھیک آپ کریں جو بیٹن کی اس ٹائم پولیسی ہے وہ ایک الگ لیول پر اس کی پولیسی ہے وہ کہتے ہیں کہ بننے تو بننے دو وہاوی کی کمپنی ہیں وہ اب اس ٹائم پک کی فارمنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ سمارٹ فون جو ان کا جو ہے یہ اس کے ڈروپ ہونے ان کی جو پرائسی ہے جب ظاہر یہ بات ہے جب امریکہ سے یہ بینڈ ہو گیا انڈا نے اس کو بینڈ کر دیا انگلینڈ، آسٹریلیا، پورا یارہ سب نے جو امریکہ کے مہتے ہیں انہوں نے ہواوے کا بینڈ کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم ہواوے نہیں لیں گے تو ان کی پرائس بہت تک نیجے چلی گئے اور اس سے ان کو ایک معاشی نقصان ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا معاشی کاروبہ جلائیں تو وہ پک فارمنگ کرنا شروع ہو گئے سور اور خندیروں کی فارمنگ کرنا شروع ہو گئے اب وہاں پہ تو یہ کھایا جاتا ہے سور خندیر تو فیٹ اف کا اجلاس ہو گیا ہے فیٹ اف کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے فیٹ اف نے یکی بھی مار دی ہے فیٹ اف نے اچھی طریقے سے دھلائی بھی کر دی پچھلے سال اگست میں پاکستان میں پاکستان نے ستائیس میں سے اکیس نقاط کو پورا گیا پاکستان میں سے پاکستان میں سے اپنا زیادت وفارمنگ تک آپ کو تکاکی رہ رہیں پاکستان نے 25 پاکستان کی لئے اگر یہاں انصاف سے قائم ہے تو سوٹہ کرسکت کے بار میں دو پاکستان میں سوٹے بہت باہت سکتل کیا آیا آپ یہ بھی کر لیں ٹھیک ہے ہم ہم پاکستان میں کر دیتے ہیں پاکستان نے تکاکی دیا جن تکاکی چار مینے انہوں نے اور دیا کہ آپ ان تکاکی دی رہے ہیں اور یہ آج میں آپ کو ڈنگچے کی چوٹ پر لکھ کر دے رہا ہوں میں یہ شبہ ہو رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ جب جھون آئے اجلاس بھی ہو پاکستان دیکھ رہا ہوں اور وہ لیپ ٹوپ پر بیٹھ کے کہیں ہاں جی پاکستان نے سارے پوائنٹس کلنی ہے میں بہت شکر گزار اتنے بورے حالات سے نکلے ہیں لیکن دو چار پوائنٹس آپ زیادہ کر لیتے تو بھائی چارہ زیادہ ہو جانا تھا اور اور اب ہم پاکستان کو اگلے فروری تک ہم ان کو فیٹیف کی گریہ لیسٹ میں رکھیں گی ارتوکل کے دو اور جو ایلپس ہیں ان کے دو سپاہی ہیں گنکو اور کتولو جا وہ بھی پاکستان آ چکے ہیں تو یہ کافی اچھا تاندہ بن گیا ترکیوں پاسا آپ سے کہ پاکستان نے اپنے نیکسس کی سرہ بنایا ہے ترکی سے ڈرامے سے ڈرامے سے اور مطلب گہرے ہو گئے ہیں لاہور اس ٹائم دنیا کا سب سے پولوٹیڈ ترین شہر بن چکا ہے مبارک اب یہ کیا ہے اب میں داتا ہوں لاہوریوں کی اتنی آبادی نہیں ہیں جتنے بیرونی لاہوری لوگ آتے ہیں لاہور کی جو مطلب پوزیشن ہے وہ 462 پوائنٹس کے ساتھ ہے مطلب 462 انہوں نے ریٹنگز دی گئے ہیں انڈیکس ہے جبکہ ڈلی اور کلکتہ دوسرے اور تیسرے پہ 462 اور 458 اب یہ کیوں اچھنی ہے اب دیکھیں لاہور ایک بڑا شہر ہے ایک کروڑ تیس لاکھ کے قریب اس کی آبادی ہے موٹر سائیکلز تقریباً ایک کروڑ لوگوں کے پاس ہے تو یہاں سے پہ اور مزے کے بعد یہاں پہ کہ آپ کو یہاں پہ لاہوری کم آؤٹ آف لاہوری زیادہ ملیں رشیہ کو اس ٹائم بڑا خطرہ ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے سب سے پہلے ہم یو ایس میں ایمپلیمنٹ سسٹم لے آئیں نیوکل پاور کا اب دیکھیں وہ چاہتا ہے کہ ہم امیرکا سے پہلے نیوکل سسٹم اپنا لانچ کریں کیونکہ رشیہ کا سب سے جو طاقتور دشمن ہے وہ آپ کا امریک ہے اب یہ کس طرح کرتا ہے یہ رسی پیوٹن کو بڑھا ہے لیکن اگر یہ رشیہ کر بیٹھتا ہے تو چائنا کی سوپا پاور بڑھنے میں وہ جو پلس پوائنٹ ہے وہ پلس ٹین تھرنڈ پوائنٹ ہو جئی ایک لاکھ فارما نے جو پی ایم آوس انڈیا کے اس کے بارے گھراؤ کر دیا موڈی کیا کر رہے ہو تم تم تو اپنے بندوں کو گھراؤ رہے ہو تم کہہ رہے ہو کہ ہم چین کو تباہ کریں تم اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہو پہلے اپنے ملک کو دیکھو باقی دوسروں کے ملکوں کو دیکھو تم تو اپنا ملک تباہ کرنے میں لگے ہو اور انہوں نے انڈین پی ایم آوس کے بارے گھراؤ کر لیا ہے انڈیا کے حالات بہت پتلے ہیں بہت پتلے ہیں انٹرنل تو بہت پتلے ہیں اکانومکل بھی بہت پتلے ہیں تینوں شانوں سے انڈیا کے حالات پتلے ہیں چائنا کا ایک اچھا پلان آیا چائنیز نے بڑا فرم پلان بنایا کہ وہ دیر سو ملین کی انڈسٹری پاس بنائیں گے لاہور میں تاکہ وہ ایک سپورٹ سے اس کو لیفٹ کر سکیں یہ بڑی اچھی چیز ہے اب وہ یہاں پہ کمرے بنائیں کیونکہ ہم نے تو بنانی نہیں ہے اور جو بنانا چاہتا ہے اس کے مابا پہ کہتا ہے کہ تم پڑھو لکھو یہ اور وہ کیا یہ کریں تو فضول باتیں چپ کر کے بیٹھو تو جب اگر یہ ہوگا کہ میرے لوگ کچھ کریں گے نہیں اور جس کا شو ہوگا اس کے مابا کو کچھ کرنے نہیں دیں گے تو پہر یہ ہی ہوگا چائنا یہاں پہ آئے گا وہ تجار کے غرط بھی یہاں پہ اکومت کریں گے اچھا سٹیٹ وینک آف پاکستان نے یہ ثابت دوبارہ کر دیا ہے دوبارہ سے اعلان کیا ہے کہ جو پہلے ان کے جو پیسے آ رہے تھے اس میں ازاثہ ہوئے اب یہ ڈیزرڈ ہیں جو پیسے آپ کے ڈیزرڈ میں رکھتے ہیں کوئی بڑے حالہ تو فڑا پیسے لگا دو تو وہ آپ کے یہاں پہ 19 ملیون ڈالر سے 12.9 بلین 13 ملین ڈالر کیلیب ان کے جو مطلب ان کے جو بڑھ گئے یہ بہت بڑی اچھیومت ہے بہت بڑی اچھیومت ہے اب لوگ سوچے رہے ہیں کہ یہ کارا سے آ رہے ہیں کارا پیسے بھیج رہے ہیں یہ آرہاں پاکستانی پیسے پیسے بیج رہے ہیں کہ پاکستانی پاکستان میں پیسے لائے ہیں پہلے کبھی نہیں ہوا پیسے چوڑی ہوگے جازے پیسہ واپس آنا نہیں کبھی ہوا یہ پیسہ آ رہا ہے وہ جو پیسے کماتے ہیں وہ پاکستان میں بھیج رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ جو اوپر جو لیڈر بیٹھ ہے وہ دیانہ دار انسان ہے تو کافی اچھی بات ہے بہت کچھ اپنی ابر ہے کہ ڈالر جو ہے ڈگریز اور ڈے بائی ڈے یہ کافی اچھا سائن ہے لیکن اب یہ نہ ہو ڈالرز نے 157 روپیز کے ڈالرز کم جو نیچے گردے ہیں ڈالرز وہ اسی وجہ سے ہوا کیونکہ ہمارا جو سٹیٹ بینک آف پاکستان وہاں پہ جو ریزرز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں ڈالرز بڑھنے ہیں پاکستان میں سٹیٹ بینک آف پاکستان پہلے غریب تو صرف 19 ملین ڈالرز لیکن اب 13 ملین ڈالرز ہے بہت ہائیڈ پہ آئیے شی جنپنگ جو ہے اس نے ڈکلیر شی جنپنگ جو پریزیڈنٹ ہے چائنہ کی انہوں نے ڈکلیر کر دیا کہ اب چائنہ میں کوئی غریب انسان نہیں ہے غربت لحث ہو گیا یعنی چائنہ غریب لحث ہو گیا چائنہ مطلب وہ بالکل شی جنپنگ نے جو اعلان کیا ہے وہ ہر آپ کے جو صدر ہوتا ہے یا وزیر آزام تو اس کی خواہش ہوتی یہ کافی اچھا سمبل ہے میں دعا ہے اللہ سے کہ کبھی پاکستان کا پرائم نیسٹر بھی آئے وہ بھی کہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج ہم نے تمام غریب لوگوں کو امیر کر دیا غربت کی لکیر سے اوپر کر دیا ان کو اب وہ غربت کی لکیر سے نیچے نہیں رہ رہے ہیں وہ تین وقت میں کھانا کھاتے ہیں اور پیسے بھی ان کے پاس اچھی حالت میں ہے اللہ کرے پاکستان نے بھی یہ حالت ہو لیکن پاکستان میں چار کروڑ غریب افعال ہیں لیکن اللہ ہمیں موقع دے کہ ہمارا پرائم نیسٹر بھی کبھی آئے وہ کہیں کہ پاکستان نے غربت لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکال دیا مبارک کو آپ کو لیکن اب چائنا اس کا جو جشن ہے وہ اب اغسط میں کرے گا I think so کمیونسٹ پارٹی کی جو جو سو سالہ ان کی آج اس سال وہ سو سال کی ہو جائے کہ کمیونسٹ پارٹی 1921 میں بنی تھی اور یہ کافی خوش ہے اپنی اچھی جنپنگ کے لئے اس بچارے نے صحیح میں میند گیا جو صحیح لیڈر ہے چینہ کا اللہ کریں کہ ہمیں بھی موقع ملے اللہ کریں اللہ کریں اللہ کمیونی ویڈیو پسندے ہیں تو لیکن شکریب کریں اور میں ملتا ہوں آپ کو اپنی اگری ویڈیو میں جو کی موسٹ پوبیبیلی کرنی ٹھوس ہوگی تاتا کے لئے آلیدہ سوچا لے کھوں گا جو اور نہیں میں تیرے پاس جب کو یور نہیں we can do it all night scars on my neck and I don't mind I don't mind I don't mind I don't mind it's all about the patience but I'm cruising in my all-in 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 میں تیرے پاس جب کو یور نہیں